بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب ہریئے سے ہوں گے آج ہم بنایں گے چکن تکہ مسالہ اس کو دیکھتے ہی موں میں پانی آجاتا ہے بہت ہی جوسی بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے تو آئیے جی بینہ ٹائمز آئے کے اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پر جی چکن تکہ مسالہ کو بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے یہاں پر چکن جس کو پہلے ہم نے اچھے سے واش کر لیا تھا اور اس میں ہم ایڈ کر لیں گے 2 ٹیبل سپوند ہشک دھنیا پیسا ہوا اور اب اس میں ہم ایڈ کریں گے سپائسز اور یہاں پر ہمارے پاس ہے 1 ٹیبل سپوند نمک یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اسے کے ساتھ ہم اس میں شمل کر لیں گے لال مرچ یہاں پر سپائسز آپ اپنے ٹیس کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں جتنا بھی آپ کو پسند ہو اور گڑھا مسالہ ہم اس میں ایڈ کریں گے 1 ٹی سپوند اور یہاں پر جی ہمارے پاس ہے اورنچ کا جوس یہ ہم اس میں ایڈ کر لیں گے 6 سے 7 ٹیبل سپوند اور اب اس میں ہم شمل کریں گے ایک چھوٹکی حلدی پاوڈر اور یہاں پر ہمارے پاس ہے دہیں یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے 4 ٹیبل سپوند دہیں آپ ہر چیز میں ضرور ایڈ کیا کریں چاہے وہ چکن ہو مٹن ہو بیف ہو یا فیش ہو اس سے سمیل نہیں آتی اور ٹیسٹ بھی بہت زبدس آتا ہے اس میں ہم ایڈ کریں گے وینیگر ٹو ٹیبل سپوند تاکہ چکن ہمارا اچھے سے گل جائے اور اس کی ہم اچھے سے مکسنگ کر لیں گے یہاں پر آپ کو دیکھنے سے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کتنا ٹیسٹی لگ رہا ہے اس کو ہم رکھ دیں گے چار گھنٹے کے لیے اور یہاں پر اس کو چکن کو رکھے ہوئے ہمیں چار گھنٹے ہو چکے ہیں اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اب اس کو ہم پکا لیں گے تو اس کے لیے ہم نے کراہی لینی ہے اس میں ہم ہاف کپ کوکنگ آل شامل کریں گے چکن کو ہم اس میں آٹ کر لیں گے اور اسی طرح اس کو پکتے ہوئے ابھی دو تین منٹ ہی ہوئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے پانی چھوڑ دیا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے چوب کیا ادرک لیسن کا پیسٹ فورٹیبل سپون جاوی تری کے ہم اس میں پھول آٹ کریں گے ان سے ہشبو بہت ہی شاندار آتی ہے انشاءاللہ جب یہ رسپیاں بنائیں گے آپ کا پورا گرمہک اٹھے گا بہت ہی شاندار رسپی بن کر تیار ہوتی ہے اور اس کی ہشبو بہت ہی خطرناک ہوتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا دو کٹے ہوئے ہم اس میں ٹرماٹر آٹ کر لیں گے اور اب ہم اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اسی طرح ہم اس کو پکائیں گے بلکل بھی پانی وغیرہ کچھ بھی آٹ نہیں کریں گے اور یہاں پر اس کو پکتے ہوئے بیس سے پچیس منٹ ہو چکی ہے چکن ہمارا اچھے سے گل چکا ہے کیونکہ پہلے ہی ہم نے اس کو میڈینیٹ کیا تھا تو آدھے سے زیادہ تو پہلے سے ہی اتنا زیادہ تو کچھا نہیں ہوتا کیونکہ سرکے وغیرہ ہم نے اس میں آٹ کیے تھے اور اس کے بعد ہم نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار لگ رہا ہے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے کہ اس کو دیکھتے ہی بس نہ دل چاہتا ہے کہ اسی ٹائم کھا لیں اب اس میں ہم ایڈ کریں گے فرائی پیاس 2 سے 3 ٹیبل سپون اور یہاں پر فلیم کو ہم نے آف کر دیا ہے گارنیش کے لیے ہم اس میں ایڈ کریں گے ہری مرچ اور ادرک کٹے ہوئے اور اب ہم اس کو سرپ کریں گے اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا شاندار سی اور بہت ہی مزیدار سی جھٹ پٹھ ہماری ریسپی بن کر تیار ہو چکی ہے میری فیورٹ ریسپی ہے بہت ہی زیادہ ٹیسٹی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویسے تو چیکن میں نہیں کھاتی لیکن اس کو دیکھتے ہی بس موں میں پانی آجاتا ہے اس کے جو گڑیوی ہے اس کے ساتھ جب آپ اس کو کھائیں گے چیکن جو لوگ کھاتے ہیں جن کو پسند ہیں انہیں بہت ہی ٹیسٹی لگے گا اور بہت زیادہ مزیدار ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا ویسے پی اگر آپ کو زیادہ سے بھی اچھی لگی اگر آپ کو لگا کہ ہم نے آپ کو کچھ بتایا ہے یا کچھ سکھایا ہے تو ہمارے چینل سیکرٹ ریسپی اوفیشل کو لائک شیئر کومنٹ اور سبسکرائب کریں ٹھیکس فور وچنگ